بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب صافی بھائیوں کا انتہائی مجھکوروں کے کل کے انتہائی شارٹ نوٹس پہ آج کے اس پرس کانپس میں آپ نے ہمیں وقت دیا میرے پاس خراج تیسین کے شکریہ کے وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر اتاگل حمزہ ضعی صاحب کا شکریہ آدھا کروں اور یقیناً ڈاکٹر صاحب جیسے شہوری ڈاکٹر صاحب جیسے حالات سے بخبر شخصیات کی لوگوں کی اس فلیٹ فارم کو اس خطے کو ضرورت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی باچہ خان کی سیاست میں باچہ خان کی جدوجہد میں اس بنیاد پہ نہیں کہ میں اس پارٹی کا ایک سیاسی ورکر ہوں اس سے میرا تعلق ہے بلکہ میں اگر اسے نکل کے بھی ایک عام انسان کی ایک عام پشتون ابوان کی حیثیت سے اگر اس پہ تھوڑا بہت روشنی ڈالوں سوچوں تو میرے خیال میں اس خطے میں نہ سر پشتنوں کے لئے بلکہ اس خطے کے مظلوم عوام کے لئے سوائے فکر باچہ خان کے سوائے خدائی خدمتگار تیری کے اس تسرسل کے جو آج عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کوئی دوسری آپشن ہے بھی نہیں تو یقیناً ڈاکٹر صاحب نے انتہائی سنجیدہ علاقے اور خطے کی حوالے سے ہر ایک چیز پر نظر رکھ کر کے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے میں پارٹی کی مرکزی تنظیم کی جانب سے جو ہمارے ساتھ مرکزی ساتھی پارٹی کے تشریف فرما ہے سبائی تنظیم کی جانب سے پارلیمانی تنظیم کی جانب سے جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ایک ایک ورکر کی حد تک میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں اپنے ان بائیوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جرگی کیے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مرکے کیے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس بات پر خیل کیا ہے ڈاکٹر صاحب خود سنجیدہ پڑھا لکھا ایک ایک چیز پر نظر رکھنے والا انسان ہے لیکن پھر بھی جرگا مرکا یہ ہمارے وطن کی روایات ہیں میں ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے صفوں میں ڈاکٹر صاحب جیسے شخصیات کی کمی محسوس کی تھی اور اس بنیاد پہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے مرکا کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے جرگا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی مختصر تعرف آپ کے سامنے پیش کی ڈاکٹر صاحب سابقہ دور میں نگرام منسٹر ہیلپ منسٹر ڈاکٹر صاحب دو آزار دو کے الیکشن میں ایز ایک انڈیڈیٹ تقریبا پچھ سو اوٹوں سے لورلائی کی سیٹ پہ ہارے تھے کم اوپیش ساڑھے چار پانچ آزار کا ان کا اوٹ بینک تھا اور ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں خدمت بھی کر سکوں وطن کی پارلیمانی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی تو انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پورا اعترام کا عزت کا وقار کا ایسا رشتہ ہی نہیں ملے گا شاید ہمارے پاس وہ وسائل نہ ہو شاید ہمارے پاس جو اس وقت بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک جو طریقے کار اپنایا گیا ہے کہ لوگوں کو مادی لیا سے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہو شاید ہمارے پاس وہ وسائل نہ ہو لیکن ڈاکٹر صاحب کو تسلیح دیتے ہیں کہ عزت ہمارے پاس ہے قربانی ہمارے پاس ہے اس تحریک کے پاس اگر یہاں پہ ایک چیز ہے تو وہ عزت ہے وہ اعترام ہے وہ قربانی ہے میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اس فلیٹ فارم سے آپ کو وہ عزت ملے گی جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اس درطی پہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو جو قربانی اس پارٹی نے تاریخ میں دی ہے ماضی میں دی ہے آج بھی ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان قربانیوں سے ہم اپنے ان حداف سے ہم اپنے ان منازل سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ پشانہ رہیں گے اور دارٹ صاحب سے یہی امید ہے کہ پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے وہ اپنی پوری کی پوری خدمات دارٹ صاحب کی لورلائی میں بہت بڑی خدمات ہیں ان خدمات کو پارٹی کے لئے بروے کار لاتے ہوئے اس پارٹی کو حقیقی لحاظ سے نہ صرف بوری لورلائی کا بلکہ اس پورے جنوبی پشتنخواہ میں اس مقام وہ مقام دلانے کی کوشش کریں گے جس کا یہ تاریخ جس کی یہ پارٹی حقدار ہے اور یقیناً آپ دوست بھی کہتے ہوں گے بارہ بیس پہ ہمارا ایک بجے پہ ہمارا فلائٹ ہے اور ہم سارے یہ ساتھی جا رہے ہیں دو چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں آج کے دن کی مناصبت ایک آج کے دن میں افغانستان کو ان کے ایک سو ایک وے جو تیرے کے استقلال کا آزادی کا دن ہے پورے افغان ملت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ تباہ حال یہ جنگ زدہ افغانستان ایک پورہمن افغانستان میں بدل ہو جائے یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ وہ سرج بھی ہمارے خطے پر تلو ہو جس میں امن ہو جس میں پشالی ہو جس میں جمہوریت ہو جس میں اترام ہو جس میں انسانیت ہو اور میں افغان عوام کو داد بھی پیش کرتا ہوں کہ انتہائی مشکل حالات میں انتہائی تکلیف دے حالات میں انہوں نے افغانستان کے استقلال کو افغانستان کی آزادی کو افغانستان کے بانڈریز کو اس وقت تک برقرار رکھا ہوا ہے اور یقیناً میں افغانستان میں مسلط انظموں کو تمام ان لوگوں کو جو اس وقت افغان لوئے امن جرگے کے ذریعے سے ایک قرآن انراہ کی طرف چل پڑے ہے میں تمام کوتوں کو داد دیتا ہوں خصوصاً اس میں افغان حکومت کو داد دیتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم مزید اس جنگ سے ہم مزید استبائی سے ہم مزید اس خنریزی سے اپنے ہاں کو کینش کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو ختم کر دے اور مجھے امید ہے کہ ایک پشتون افغان کی احسیت سے ہماری روایات ہے ہمارے اقدار ہے ہم زبان جب کرتے ہیں ہم بات جب کرتے ہیں تو اس پر ٹیرتے ہیں افغان لو اے امن جرگہ کے ذریعے اس وقت امن کی جو ایک کرن ہمیں نظر آ رہی ہے روشنی کے ایک سرک جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ روشنی پورے افغانستان میں بلکہ پوری خطے میں پیل کے اس پورے خطے کو امن دے دے گی اور یقیناً جس طرح ہمارے اقابر کہتے ہیں کہ ایک پورا من جمہوری افغانستان کے بغیر خطے کے امن کا خواب دیکھنا یہ نممکن ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے کہ افغانستان میں ڈسٹربنس ہو افغانستان میں تباہ حالی ہو اور خطہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو دوسری بات میں سخت الفاظ ہوں حیات محمد بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ کی مضمت کرتا ہوں بلکہ میں اس کو ایک دانیدہ دیدہ سازش سمجھتا ہوں یہ ایک کوشش ہے کہ جس پر یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر مسلط تنظیمیں ہیں ادھر آزادی پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو قوت بخشنے کے ایک سازش ہے اور اس خطے کو اس صبح کو مزید بدامنی سے دوچار کرنے کے ایک سازش ہے دنیا میں یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ اجازت کسی کو مار دیتے ہیں اور یہ اجازت کسی کو کس نہیں دیا ہے یہ سارے ڈراما بازیہ ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کا ٹرائل ہوگا فلانا ہوگا آج تک کس کا ٹرائل ہوگا اس سے پہلے کراچی میں آپ نے واقعہ دیکھے روڈوم پہ یعنی آپ مجرم کو یہ سزا نہیں دے سکتے ہو اس کے لئے قانون ہے عدالت ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں لاکھ کڑا کر کہ آپ کسی کو جو بھی سزا کا وہ مستحق ٹیرتا ہے وہ سزا ان کو دے دے لیکن ایک غریب بلوچ بچہ آج آپ نے اس کو جذبِ دردی سے مارا تو آپ کیا توقع رکھتے ہو میں نے جس طرح کہا مرتبے سے ہم مارا رہے ہیں نہ بلوچ محفوظ ہے نہ پشتون محفوظ ہے لیکن کچھ واقعات اس طرح کے ہیں جو یہاں پہ پیلا ہے لیکن میں اس کوشش کو نہیں بلکہ میں اس کو دینستہ سازش سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی بندوق اٹھایا ہے تاکہ اس کی قوت مزید بڑھ جائے اس کے بعد پہ لوگ مزید اس میں اٹریکشن ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میں تو مسلح جدوجیت کر رہا ہوں مجھے مارنے کا اگر کسی کو حق ہے حیات بلوچ جیسے بڑے لکے نوجوان کی اس طرح بہیمانہ دردناک واقعات کا کوئی ہمیں جواب دے دیں میں سخت الفاظ میں اس کے مضمت کرتا ہوں انشاءاللہ اوہمینیشل پارٹی ایک وقت کے ساتھ جد ہی تربت جا کے حیات بلوچ کی اہل خانہ سے ازارہم دردی بھی کرے گی اور وہاں پہ جا کیس کی فاتح پانی بھی بولے گی پھڑے گی ہم سب انشاءاللہ ایک پیچ پہ ہیں ہمارے درمیان کوئی مشکل نہیں مرکزی پارٹی کے ہم بحیثت سبائی تنظیم ہر فیصلے کے پابند ہے مرکزی پارٹی کا یہ تو کیا ہم تو چار ادھر ساتھی تشریف رکھتے ہیں اس حکومت میں اگر ہمارے پاس یہ پوری حکومت بھی ہماری ماضی آپ کے سامنے ہیں جب بھی پارٹی نے جب بھی رہبری تحریک خان عبدالوالی خان نے یا ماضی میں جب بھی فیصلہ ہوا ہے مرکز کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے لئے ایک حکم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ہر اس فیصلے کو معنی تو کیا اس پہ حمل درامت کریں گے جو وہ فیصلہ کوئیلیشن حکومتوں میں مسئلے بھی ہوتے ہیں باتشیت بھی ہوتا ہے ایکینا ہم ایک جنون سٹانس کے ساتھ حکومت کے سامنے ہم نے اپنے تحفظات رکھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ چمن کے حوالے سے اور اس حیثیت کے حوالے سے جو بھی مسئلے مسائر اور مشکلات یا جو بھی ہمارے تحفظات ہے اس کو دور کرنے کی ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس کو حل کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں جس طرح لیویز پہ ہمارا ایک سٹانس ہے جس طرح ہمارا پولیس کے متعلق ایکسٹینڈ ہے اسی طرح ہمارا اپسی کے متعلق بھی ایکسٹینڈ ہے بدقسمتی سے یہ سلسلہ اس حکومت میں نہیں ہوا ہے یہ سلسلہ اگر میرے خیال میں نائنٹین نائنٹی ایٹ پتہ نہیں کب سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو سیویلین فورسز ہے جس میں پولیس ہے جس میں لیویز ہے اس پہ اعتبار کر کے اس کو سٹینٹن کر کے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے اپنی علاقے کے امن و امان کے حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہے یقیناً سوالات بھی ہے تافزات بھی ہے بہت سارے چیزوں میں ایپ سی کے کردار کے مطلق ہمارا سٹینٹ بھی واضح ہے اور یہ وہ سٹینٹ ہم نے اپنے حکومتی علکوں میں واضح طور پر رکھا بھی ہے اور انشاءاللہ رکھتے بھی رہیں گے ہم خدا نخصتہ پریشریز کرنے والی میں بات ہے بھی نہیں ہمارے سمپل سی مطالبے شروع دن سے ہم نے یہ کہا ہے ہم نے خدا نخصتہ کسی ایریا کی مخالفت نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ایک ڈسٹرک ڈیڑھ سے دو لاکھ پہ ہے تو ایک ڈسٹرک جس کی پاپولیشن ساڑھے ساتھ سے آرٹھ لاکھ کی ہے تو اس کو بھی کم از کم دوئی سلام کہ اس پورے بلوچستان میں اس گوادر سیلے کے چمن تک یوب تک بارکان تک جہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے نئے ازلا کی ضرورت ہے تو نئے ازلا تشکیل دینے چاہے جہاں پہ نئے ڈیویجن کی ضرورت ہے نئے ڈیویجن بنا دیے جانے چاہے اگر کلات میں پاپولیشن زیادہ ہے تو کلات کو دو ڈیویجن میں تقسیم کر دیں پویٹا کی پاپولیشن اگر پنتالیس ترتالیس پنتالیس لاکی پاپولیشن پہ تو اس کو دو ڈیویجن میں کر دیں روپ ڈیویجن اگر بیس لاکی لگ بگ پاپولیشن پہ تو اس کو دو ڈیویجن میں کر دیں پشین کی آبادی اگر کم آٹھ لاکی لگ بگ تو اس کو دو ڈسٹرک میں کر دے کہ لابدولا کی پاپولیشن اگر آٹھ لاکھے لگ بگ ہے اس کو دو ڈسٹرک میں کر دے اس بات پہ ہمارے ساتھ اگری بھی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس پیس مطلب میں اگر یہ کہوں کہ اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ بھی ہے اور برسوں ترسوں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریونیو منسٹر سلیم کوسو کی سربراہی میں اس پہ کام بھی چل رہا ہے مجھے یقین ہے اور ہمیں پورا یقین دلائے گیا ہے کہ آپ کے ان جنون چیزوں کو ہم ایڈرس بھی کریں گے اور اس کا حل بھی نکھا لیں میں داکٹرہ تاکول سابق وزیر سیحت لورلائی کا قبالی رنمہ ہوں داکٹرہ تاکول حمزازی لورلائی سے میرا تعلق ہے وہاں میں نے بحیثیت چالیس سال اپنی پرائیویٹ کلنک میں لورلائی کے عوام کی خدمت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں تو آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کہ بھئی یہ جو چالیس سال میں نے گزارے ہیں یہ تو میں نے مریضوں کی بھی خدمت کی ہے انشاءاللہ لورلائی کے عوام بچ سب مجھے جانتے ہیں بچے بڑے بورے سب مجھے جانتے ہیں تو آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس خدمت کو عملی سیاست میں مطلب اس کو میں تبدیل کروں کہ میں عملی اس پلیٹ فارم میں کونسی پلیٹ فارم کو میں منتخب کروں وہ آج میں نے سوچ لیا ہے کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے توسط سے میں اپنی مزید بھی اور بھی خدمت لورلائی کے عوام کے لئے جاری رکھوں تو باقی بات یہ ہے کہ زندگی آتی رہتی ہے لوگ آتے رہتے ہیں میں نے چالیس سال سے یہی کام کرتے رہا ہوں اور آگے جو میں نے یہ پلیٹ فارم کا آپ لوگ یہ کی نہیں کہیں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو کیوں چنے ہیں اس پلیٹ فارم کی کافی سوچ و بچار کے بعد آس پاس دے کر کے واقعی پارٹیوں سے دے کر کے میں نے یہ معاوضہ کہا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے مجھے ایک تو یہ بچہ خان کے ہمارے جو رنمائے خدای خدمتگار کے جو وہ تھے بچہ خان صاحب ان کے جو آدمی تشدد کی پالیسی ہے انسانیت کی پالیسی ہے اس میں سنجیدہ لوگ ہیں اس میں مخلص لوگ ہیں اس میں اچھے لوگ ہیں اس لئے میں نے یہ فشتہ کل ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے عملی جدوجہد میں حصہ لے باقی یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے آت میں جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ و تعالی اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو آدمی تشدد کی پالیسی ہے انسانیت ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں اس میں بلا تاثب ہے اس میں کوئی تاثب نہیں ہے مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود جب ایک بھییں گے ڈاکٹر میں نے آج تک کے دنے کہ کوئی تاثب کی بات شیڑی نہیں ہے انسان اللہ علیہ کے عوام سب کوئے ہیں نہ میں نے کوئی ہزارہ برادری کا فرق کی ہے نہ میں نے کوئی سرائیکی کا کی ہے نہ میں نے کرسٹین کا کی ہے نہ میں نے پتھان کا کی ہے کیونکہ میں نے ایک انسانیت کے توسط سے سب کو دیکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں تو یہ پارٹی بھی انشاءاللہ اسی نظر سے لوگوں کو دیکھ رہی ہے اور اسی لٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے تو ہم انشاءاللہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم اس میں بلا تاثب ہر قسم کے لوگ شامل ہیں تو یہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اپنے مرتے دم تک اسی پارٹی میں رہوں گا واقعیت فیصلیہ اللہ پاکے ہیں جو اللہ سوچتے ہیں وہ تو بہتر کر دیں انشاءاللہ بس یہی میری آخری وہ ہے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کی خدمت کرتا رہوں گا اسی پلیٹ فارم سے عملی سیاست میں نے انشاءاللہ حصہ لینا ہے اور عوام کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں گا جس طرح میں نے ڈاکٹری پلیٹ فارم سے کی ہے والسلام جی